سردیوں میں سوپ پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور ایسے میں اگر چکن براث اور شیلک چکن آپ کے فریزر میں موجود ہو تو سوپ بنانا کافی آسان ہو جاتا ہے تو آج کی ریسپی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ گھر میں ہی چکن سٹاک تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک فل سائز کی چکن لے لی تھی یہ بڑی سائز کی چکن ہے وہ ہم نے ہمارے انسٹن پوٹ میں ڈال دی اور ساتھ ہی میں ہم اس میں دو لیٹر کے قریب پانی شامل کر دیں گے تو بس یہ ساری چیزیں آپ انسٹن پوٹ میں بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ اسے گھر میں پریشر کوکر میں بھی تیار کر سکتے ہیں یا وہ بھی نہ ہو تو تپیلے میں بھی اسے تیار کیا جا سکتا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تین سے چار ادر سگھیوی لال مرچ تو بس تھوڑے بہتی چیزیں ڈالنی ہیں اور فلیور فل سٹاک آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا چار سے پانچ ہم نے ادرک کے ٹکڑے ڈال دیئے تھے ایک چمج بھر کے ہم نے ایک کالی میری کے دانے ڈال دیئے اس میں دو ٹی سپون نمک کے جائے گا تو بہت زیادہ نمک نہیں ڈالنا کیونکہ جب ہم سوپ بنایں گے تو اس میں بھی نمک کو اجیس کر سکتے ہیں ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے آدھی پیاز اسے چاپ کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح سے ثابت ڈال دیں گے پھر ہم نے یہاں پر سلیوری کی سٹکس ڈالی ہیں تو تین سے چار ادر وہ ہو وہ اس میں ڈال دیں یہاں پر ایک یا دو ادر آپ ہری مرچے ڈال سکتے ہیں اسے بھی بیچ میں سے ہم نے سلٹ کر دیا تھا ساتھ میں تھوڑے سے گاجر تھے تو یہ بیبی کیریٹس تھے تو تقریباً چھے سے ساتھ وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ایک چھوٹا ٹکڑا دالچینی کا ڈال دیں اور بس اب جو ہے لٹ کو ہم نے اچھے سے سیل کر دینا ہے اور یہاں پر ہم اس کو پریشر کک پر ڈال دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے تو جب ٹائمر آف ہو جائے اس کا پریشر ریلیس کر دیں آپ لٹ میں سے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی فلیور فول اور زبردستہ آپ کا چکن سٹاک بن کے تیار ہوا ہے اور چکن بھی جو ہے بہت ہی زیادہ فورٹ ٹینڈر ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک سال جو ہے نا آپ کی بن کے تیار ہو گئی ہیں تو اب سارے چیزوں کو ہم چھان لیں گے اس میں دیکھیں اوپر کی چھنی میں ساری چکن ویشٹیبولز وغیرہ ہے اور نیچے ہمارا بہت ہی فلیور فول براث بن کے تیار ہوا ہے تو اس کے ہم نے تین سے چار ڈبے بنا لئے تھے وہ ہم جب پوڑے تھنڈا ہو جائے گا تو اسے فریزر میں ڈال دیں گے اور آپ کو یہ چکن بھی بتا رہے ہیں دیکھیں کتنی تینڈر کتنی سافٹ بنی ہے کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ کی چکن اتنی سافٹ کیسے بنتی ہے تو اس طرح سے آپ اسے اگر انسٹن پورٹ میں بنائیں گے یا پریشر کرک میں بنائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ سافٹ اور ٹینڈر بنے گی تو اس سے آپ اس کو سینڈوچز میں یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی چکن کی ڈش بنائیں اس میں یوز کیا جا سکتا ہے پلس اسے سوپ میں بھی رکھا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کے دھیر سارے پیکٹس بنا لئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو ہاتھ سے ہی شرد کریں گے تو بہت ہی باریک یہ شرد ہو جاتی ہے چکن اور اس کے ہم نے دیکھیں یہاں پہ پانچ چکن کے پیکٹس بنائے ہیں یہ سو سو گرام کے پیکٹ ہیں اور کپ کا میزیمنٹ لیں تو یہ تقریباً ایک کپ کے قریب شردد چکن ہے اور یہ تین ڈبے ہمارے چکن سٹاک کے بنے ہیں اور ایک ڈبا جو ہے ہم آلرڈی سوپ میں یوز کر چکے ہیں تو آج بنا تھا زبدس قسم کا یہ کوکنٹ کورن سوپ جس میں ہم نے یہی چکن براؤت کا استعمال کیا ہے اگر آپ یہ سوپ بنانے میں انٹرسٹڈ ہو تو اس کا لنک نیچے دسٹرپشن باکس میں بھی موجود ہے اور اوپن رائٹ سائٹ پر آئی بٹن ہے اسے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو اب آپ پیس سے بنائیں اور اپنے پیارے کو کھلائیں